جو جواب نکالا جاتا ہے اس کو حساب کا جواب کہتے ہیں سمجھ نے ایک عجیب ڈراما بنایا کہ دو چار مرید بیج دیئے پھر پندرہ بیس میل پر اس کا گھر تھا کہ وہاں تھوڑی سی لکڑیاں رکھ کے آگ لگا کے بجا دینا یہاں جناب دن کے دس بجے چیخنا شروع کہ پانی لاؤ جلدی پانی لاؤ جلدی جلدی پانی لائے وہ پھینکنے لگے بچیاں ہو گیا تو میرے گھر آگ لگی رو بجا رہا ہوں لوگ گھروں پر سوار جا کے دیکھ رہا ہے کہ باقی آگ لگ کے بجی ہوئی ہے وہ مرید بھی وہاں بیٹھے کہ جب بس اچانک آگ لگی تھی تو ہم تو ابھی تلاش ہی کر رہے تھے پانی لیکن پتہ نہیں کہاں سے چینٹی آ رہے تھے پانی کی یہ ساری آگ بجی ہوئی ہے اب تو جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی مرید ہو گئے حضرت کے کہ حضرت تو بھئی یہاں سے یہ کامر وقت کا سوال ہے یہ تقویم کا ہے یہ جمع کا ہے یہ تقسیم کا ہے وہ نکال دے گا اب یہ مسئلہ پیش آگیا کہ سبحانہ رب العظیم کے جگہ بھول کر سبحانہ رب العالیٰ پڑھ لیا کیا کریں تو مہتھت نے قائدوں پر یہ مسئلہ پیش کیا کہ قائدہ یہ ہے کہ فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے سبحانہ رب العظیم پڑھنا فرض نہیں تھا اس لیے نماز ٹوٹ ہی نہیں دوسرا قائدہ یہ ہے بات سب کو سبجھا رہی ہے نا کہ واجب رہ جائے تو سعیدہ صاحب لازم آتا ہے تو کیونکہ سبحانہ رب العظیم واجب بھی نہیں تھا سعیدہ صاحب بھی لازم نہیں آیا سنت رہ جائے تو نماز ہو گئی البتہ اسے ایک سنت کا ثواب نہیں ملا اور گناہ ہوا یا نہیں گناہ بھی نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھول کو معاف فرما دیا ہے اب دیکھئے اس مسئلے کا یہ قائدہ قائدوں سے جو جواب نکالا گیا ہے اس کو قیاس کہتے ہیں کہ شریق قواعد سے اس کا حل نکال لیا جائے اب غیر مقلق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل آئیمہ حضرات کی ذاتی رائے ہیں یہ بلکل غلط ہے یہ ذاتی رائے نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت کے قائدوں سے جو جواب نکالا جائے اس کو کتاب و سنت کے ہی مسائل کہا جاتا ہے تو اب دیکھئے یہ چاروں قسم کے میں نے مسائل بتایا نا تو پہلے جو مسائل تھے رکوع جانا رکوع کا فرض ہونا اور پھر تصویحات وغیرہ پڑھنا ان دونوں میں اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں منصوص مسائل میں اہل سنت جو اجماعت سے ملے تھا اس کو میں ہم اپنے آپ کو غل جماعت کہتے ہیں کیونکہ وہ مسائل ہمیں اجماعت سے ملے ہیں اور یہ آخری مسئل میں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کیونکہ یہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے شریعت کے قائنوں سے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ حنفی صرف وہ ہیں جو ابو حنیفہ کے مسائل مانتے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا نا ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں منصوص مسائل جتنے ہیں وہ اہل سنت کے لفظ میں آگئے اجماعی مسائل لفظ جماعت میں آگئے اور جو قیاس سے مسائل متعلق تھے وہ حنفی لفظ میں آگئے تو چار دلیلوں کے بغیر گزارہ ہوتا ہی نہیں اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ جاتے ہیں کہ وہ شرف قرآن حدیث کافی ہے تو عوام کے یہ لفظ زیادہ پیارہ لگتا ہے کہ دیکھو اللہ رسول کے سبا کسی کی بات نہیں مانتے کوئی کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں وہ شرف قرآن پاک کو مانتا ہے اتنا مہد آدمی ہے اور کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قانون وہ نہیں اچھا ہوتا جو لفظوں میں اچھا ہو یہ کہ چل سکتا ہے یا نہیں اب جب قرآن پاک میں اور احادیث میں نماز پڑھنے کا حکم موجود ہے تو قانون وہی ہوگا جو نماز کا ہمیں مکمل طریقہ سکھا دے اور اگر قرآن پاک میں مکمل نماز نہیں ہے تو صرف نماز کا حکم ہے تو پھر اس سے کام نہیں نکلے گا کوئی دوسرا ذریعہ تلاش کرنا پڑے گا مسائل کا اس لئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں خدا کا قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں اب اس بارہ میں ہمیں کوئی پوچھتا ہے تو ہم کتنی آیتیں پڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے اور ایمان ذات کے ماننے کو نہیں کہتے بات کے ماننے کو کہتے ہیں شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کیا تھا بات کا انکار کیا تھا کتنے ہندو سکھ عیسائی ہیں جنہوں نے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں تو وہ آپ کی ذات کا انکار نہیں کرتے کہ اس سیرت کی کوئی نام کی شکریت ہوئی نہیں آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باتیں ماننی چاہیے حدیث ماننی چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبین بنا کے بھیجا ہے بیان آپ کے ذمہ لگا دیا ہے یہ ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف الفاظ کا بھی نہیں اللہ کا رسول جو ہیں وہ اس کی تشریح فرمائیں گے اور اسی تشریح کے مطابق کتاب اللہ کو ماننا اللہ کی مرضی کے معافی ہوگا لیکن یہ آیتیں تو وہ یاد کریں جو پڑا لکھا ہو نبی اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیونکہ اپنی امت کے انپر لوگوں تک کو اس فتنے سے بچانا چاہتے تھے تو کسی آیت کا نہیں فرمائے کہ یہ آیت یاد کر لو ان کو سنا دینا فرمایا ان سے پوچھنا کہ گدہ حلال ہے یا حرام اب گدہ دنیا میں موجود تو ہے نا اب وہ کہیں گدہ حلال ہے اچھا جی قرآن میں دکھا دو وہ کہیں حرام ہے اچھا جی قرآن میں دکھا دو اب قرآن پاک میں نہ گدے کا حلال ہوں نہ لکھا ہے نہ حرام ہوں نہ لکھا ہے لیکن یہ گدے کے بارے میں ہلت اور حرمت کا کوئی حکم قرآن پاک میں موجود نہیں تو پہلے ایسا سے ضرورت پیدا کیا گیا کہ بھئی کوئی اور ماخذ بھی ہوگا جہاں سے پتہ چلے گا کہ گدہ حلال ہے یا حرام تو اب اس کو ماننا پڑے گا کہ کتاب اللہ کے سواز سنت بھی ایک ماخذ ہے کسی پر مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آیا میں ایک گاؤں میں گیا جلسہ اور آتا گیر مکردوں کا بڑا شور تھا اشتہار لگے تھے اہل حدیث کانکرنس میں ویسی تازیت کے سلسرے میں گیا تھا اوپرگرام پہلے بھی تھا بڑا شور مچ رہا ہے آؤ یہ تمہیں ہدایت سے مثال بتاتے ہیں ہم بخاری سے بتائیں گے یہ تمہیں قدوری سے بتاتے ہیں ہم ترمزی سے بتائیں گے یہ تمہیں بہیتی دیور سے بتاتے ہیں ہم ابودعوس سے مثال بتائیں گے قرآن حدیث سے قرآن حدیث سے قرآن حدیث میں نے دو تیر لڑکے کارج کے بلائے ان کو بھیجا کہ ان سے جا کے پوچھنا ہے موری صاحب سے کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں وہ کہے گا جاموس جاموس تو لکھ لینا اب انہیں کہنا کہ یہ قرآن ہے اور حدیث سے ثابت کر دو کہ بھینس حلال ہے یا حرام ٹھیک ہے وہ چلے گئے اور میں نے کہا پہلے جو کارروائی ہو ایک لڑکا بتا رہے ہیں باقی دو بیٹھے رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوتا ہے باری باری ہیں انہوں نے جا کر پوچھا کہ جی بھینس کو آپ کیا کہتے ہیں عربی میں اس نے کہا جاموس اس نے کہا ٹھیک میں لیکھ لو ذرا اس نے کہا اب جاموس کا لفظ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھیں جس میں لفظ جاموس آیا اب قرآن پاک میں تو نہیں ہے ہم معلومات قرآن میں اس کے حلال حرام آنے کا کوئی ذکر نہیں حدیث شریف پڑے بخاری شریف کی اس نے کہا دیکھو تم شرارت کرنے آئے ہو تب بالکل شرارت کرنے نہیں آئے یہ تو ہماری ضرورت ہے بھینس کا دودھ پینا ہے کوشت کھاتے ہیں لسی پیتے ہیں مکھن کھاتے ہیں فرق یہ ہے کہ پہلے یہ ضرورت ہم پوری کر رہے تھے بیشتی جیور سے اس میں ہم نے پڑا تھا کہ بہنس حلال ہے اب آپ نے اعلان کر دیا کہ بیشتی جیور غلط کتاب ہے تو صبح آپ کو پتہ ہے کہ سارے مسلم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دودھ اور چاہ جو سارے پیتے ہیں تو پہلی ضرورت ہماری صبح کو یہی ہے کہ وہ نماز پڑے یا نہ پڑے حلال حرام کا تو پتہ ہونا چاہیئے وہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا تو بیٹی نے سینگیاں پکائیں تو والد صاحب سے کہا کہ ابا جی آپ نے روزہ تو رکھا نہیں آج عید کی سینگیاں کھائیں گے یا نہیں بیٹی عید کی سینگیاں نہ کھاؤں تو کافر ہو کے بر جاؤں یعنی کفر اسلام تو سینگیاں پر آگے نا روزوں کا تو مطلب نہیں نا تو اس نے کہا کہ یہ تو ہر آدمی نمازی ہو یا غیر نمازی اس کی ضرورت ہے ایسا وہ ہم نے دور چاہے وگر آپ کی نیا دعی کانا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کاری کے لڑکے ہیں کہ جائیں گے نہیں تو اس نے سپیکر والے کو اشارہ کیا کہ سپیکر بانگ کر دیا سپیکر بانگ کر دیا اس نے کبھی سچی بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ ہم کیاس سے لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ پھر سچ بولنا چاہیے بتانا چاہیے لوگ کو چھپانا چاہیے پھر میں نے بتا تو دیا کہ اس طرح نہیں آپ سپیکر کھل لیں اور دس مرتبہ اعلان کریں کہ ہم اہلِ کیاس ہیں ہم اہلِ کیاس ہیں ہم اہلِ کیاس ہیں وہ بڑا پریشان کہ یہ کیا مضیبت ہوگی کہ جب آپ کیاس کو مانتے ہیں تو ہم اہلِ کیاس ہوئے نا کیوں لوگوں کو دھوکہ دے کہ ہم اہلِ حدیث ہیں آپ کو اہلِ کیاس ہیں پھر یہ قارج کے لڑکے تھے ایک نے پوچھ لیا کہ اچھا اگر کیاس کیا ہے تو کس پر کیا ہے کہ گائے پر کہ کیاس میں کوئی علت ہوتی ہے مکیس اور مکیس علیہ میں وہ کیا ہے اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس کی بھی دو آنکھیں ہیں اس کی بھی دو آنکھیں ہیں اس کی بھی چار تانگیں ہیں اس کی بھی چار تانگیں ہیں اس کے بھی دو کان ہیں اس کے بھی دو کان ہیں وہ لڑکے نے کہا کہ مری صاحب اگر کیاس اتنا سستا ہے تو پھر تو آج کتیا بھی حلال ہو جائے گی تو کس بھی چار تانگیں ہیں دو آنکھیں ہیں دو کان ہیں اگر کیاس اتنی سستی چیز ہے تو یہ بھی فرمائیں کہ میرے بی بی تو نکاح سے میرے لیے حلال ہو گئی نا تو آپ کی بی بی اس کے آج سے میرے لیے حلال ہو جائے گی یا نہیں کیونکہ اس قسم کی مشابہ تو وہاں بھی پائی جاتی ہے نا تو دو تین غیر موقع کھڑے ہوئے مولیسہ اس طے سے اتار دیا کہ بس کرو خام کا بیشتی کروئی آپ نے اور کا وہ کچھ نہیں آتا وہ ایک لڑکا آگیا اب باقی دو بیٹھے رہے وہاں اس نے آ کر اتنی کارروائی مجھے بتائی میں نے اپنی مجھے کا سپیر کھولا میں نے کہا دیکھو بھئی کوئی آدمی دھوکے میں نہ رہے جلسہ اگرچہ نام اہل حدیث کا تھا لیکن وہ اہلِ قیاس لکھ لے ہیں اہلِ قیاس اس لیے کل میں سب ہنفی سے دوستوں سے عرض کروں گا کہ کل صبح انہیں ملے یا اہلِ قیاس السلام علیکم یا اہلِ قیاس السلام علیکم اب وہ بڑے پریشانت ہے پورے علاقے میں اہلِ قیاس اہلِ قیاس مشہور ہو جائے گا دوسرے مولی صاحب سپیکر پر آئے نے کہا کہ قیاس نہیں حدیث ہے ہمارے پاس حدیث وہ تھی کہ سناؤ نبی اکدس صلی اللہ علیکم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور دار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے بہنس نہ دار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بہنس حلال ہے میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حدیث سنا دی ہمیں یہ فرمایا کہ آپ نے جو گدہ رکھا ہوا ہے وہ دار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے نہ وہ بہت پریشان ہوا کہ نے کہا ہاں ہاں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنگلی گدہ حلال ہے جنگلی گدہ حلال ہے اب میں سپیکر پر کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کو سمجھاؤ میں کہتا ہوں بہنس حلال کرو یہ گدہ ہی حلال کر رہا ہے اس کو بہنس اور گدے کی تمیز نہیں ہے وہ کہے یہ دھوکہ دے رہا ہے میں صرف جنگلی گدہ حلال کر رہا ہوں تو میں نے کہا جو گھار والا اس نے شکار کرلہ شروع کر دیا ہے بس خموش ہو گیا پھر تیسرے مولی صاحب کڑے ہوئے کہ نہیں بھی حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا کعاس ہی ہے ہمارے پاس یہ کیا کعاس ہے کہ جس جانور کے سمجھ چرے ہوئے ہیں نا کھر وہ جانور حلال ہے یہ علک ہے کعاس کا تو میں نے کہا پھر کہ نیر میں بھی حلال ہوگی اس کے سمجھ بھی چرے ہوئے ہیں کھر اب اس کے بعد وہ بیٹھ گیا آرام سے ان کا جلسہ ختم ہو گیا پھر میں نے سپیکر کھل کر لوگوں کو سمجھایا کہ اس وقت سمجھاتی ہے کہ کوکہا نے کتنا بڑا کام کیا ہے ان کا قرآن پاک میں چار جانوروں کا ذکرہ ہے اونٹ گائے بھیڑ بکری کا مجھ تہدین نے ان سے مشترکہ علت نکالی ہے جوگالی کرنا جوگالی سمجھیں آپ میں یہ سرائیگی والے اوگل کہتے ہیں یہ جانور گھاس کھالتا ہے پھر دوبارہ مو ملا کے جوگالی کرنا تو میں نے کہا ایک قائدہ بن گیا کتاب و سنت سے کہ جوگالی کرنے والا جانور حلال ہے جو نہیں کرتا وہ حرام ہے اب آپ پوری دنیا کے جانور پوچھیں جائیں لومڑی حلال ہے نہیں حرام ہے وہ جوگالی نہیں کرتی بیعت حلال ہے ہاں حلال ہے جوگالی کرتی ہے گیدر حلال ہے نہیں حرام ہے جوگالی نہیں کرتا تو اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی علت نکال لی کہ پوری دنیا کے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا اسی کو کہتے ہیں فقہ اور تفقہ تو دین ہمارا کامل ہے یا نہیں یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث صرف قرآن مانتے ہیں اسی دھوکے میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو اسی پر دو تین سوال ایسے ذہن میں رکھیں کہ جو آگے چل ہی نہیں سکے پہلی بات شروع ہو جائے کیونکہ بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل ہوگی بات با دلیل ہوگی یا بلا دلیل ہوگی آپ واضح طور پر بتا دیں کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں میں چار دلائل مانتا ہوں کتاب اللہ سنت والجماعت ہوں